بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ اللہ رب العزب کی خاص توفیق اور تاجدار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ارخان الہدایہ یوکے کے پلیٹ فورم سے نکات بزیر صرف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے دوسرے سیشن میں حاضر ہیں آج کی نشست کا عنوان ہے بشاراتِ بیسط و ظہورِ علاماتِ نبوت اس نشست کے اندر ہم ان چھے ٹاپکس کو کور کریں گے ارواحِ انبیاء علیہ السلام کو آخری نبوت پر ایمان لانے کا حکم انبیاء اکرام علیہ السلام کی بشارات احبار اور رہبان کی بشارات یہود کا کفران و عدوان جالی رسوم و تحصیب سے طبعی نفرت خلوت پسندی اور سچے خوابوں کا سلسلہ تو آج کی نشست کے جو پہلا ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں ارواحِ انبیاء علیہ السلام کو آخری نبوت پر ایمان لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنین و انسان کو پیدا کرنے سے پہلے عالمِ ارواح میں ان کی روحوں کو پیدا فرمایا اور ان روحوں کے گروہ اور لشکر اس جہاں اس جہاں میں اسی طرح گھومتے پھرتے اور ملتے جلتے تھے جس طرح ہم اس مادی دنیا میں وہاں ملتے جلتے اور آپس میں رہتے ہیں جن روحوں کو وہاں ایک دوسرے کے قریب رہنے کا موقع ملا وہاں آپس میں گھل مل گئیں اور دوست بن گئیں اور ان میں محبت اور پیار کا رشتہ اور ایسا تعلق قائم ہو گیا کہ اس رشتے نے گہرے اور واپد کی صورت اختیار کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقرامی ہے عالمِ ارواح میں روحیں منظم گروہوں اور لشکروں کی صورت میں تھیں جو وہاں ایک دوسرے سے معنوس ہو گئی انہوں نے یہاں آ کر بھی ایک دوسرے کو پہچان لیا اور جو وہاں اجنبی رہیں وہ یہاں آ کر بھی اجنبی رہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگیں اللہ تعالیٰ نے مقدس ترین مخلوق یعنی حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اور مسلمین عظام علیہ السلام کی بابرکت اور باقیزہ ارواح کو بھی تخلیق فرمایا اور ان کے لئے مقدر فرما دیا کہ جب یہ نورانی اور مقدس ارواح دنیا میں جا کر پیکر خاکی میں جنم لیں گی تو وہاں ان کے وجودِ مسعود کو نبوت اور رسالت کے شرف سے سرفراز کیا جائے گا ان کے سروں پر تاجے ایک قرامت رکھا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ پیغامِ خداوندی بندوں تک پہنچائے جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں انہیں راہِ حدا دکھائیں اور ایمان لانے کی دعوت دیں قدرتِ کاملہ نے جس روحِ پاک کو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ روحِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی اسے کمالِ محبت و شوق کے ساتھ تخلیق فرمایا اس نے تخلیق کی ساری شانیں کمالِ تخلیق کی ساری قدرتیں جمال و زیبائی کی ساری لطافتیں شان و شوقت کی ساری رفعتیں فردوسے نور کی ساری نکھتیں اور گلستانِ تجلیات کی ساری بہاریں اس پر نچاور کر دیں اور اسے شہکارِ ربوبیت قرار دیتے ہوئے فرمایا میں نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جو تجھ سے زیادہ مکرم ہو تحقیق میں نے دنیا اور اہلِ دنیا کو پیدا کیا ہے تاکہ تیرے مقام و مرتبے سے انہیں آگاہ کر دوں تُو نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا بتانا یہ تھا کہ زمین و آسمان زمان و مکان مرئی و غیر مرئی بلند و پست چھوٹی بڑی ہر نوک کی مخلوق حتیٰ کہ جنت اور اس کی نعمتیں تمام جہان اور ساری کائناتیں آپ ہی کے لئے بنائی ہیں بلکہ ظہارِ ربوبیت پی اسی خاطر ہے آدم الاسلام اور حضرت ہوا کی تخلیق پی اسی لئے عمل میں لائے گی عالمِ بشریت کو پیکرِ وجود دینے کا مطلب بھی ایسی مخلوق پیدا کرنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پہچانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور محبت کے گیت کا اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی اور سرمایہ افتخار افتخارِ تخلیق یعنی روحِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جہاں میں شانِ نبوت بھی اطاف فرما دی اور منصبِ رسالت سے سرفراز فرمایا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے ہی اس منصبِ جلیل پر فائز ہونے کی خبر خود ارشاد فرمائی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم الاسلام روح اور جسم کے درمیان تھے کسی نے کیا خوب کہا ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا مگر بزمے دو عالم میں تیرے ہونے کا چرچہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو نبوت اطاف فرمائی اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صرف عوام ہی کے نہیں بلکہ خواست کے بھی نبی ہیں یعنی نبی الانبیاء ہیں آپ کے نبوت عالمگیر ہے اسی لیے اس عالم میں بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اور واحِ مبارکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر ان کے عدوار اور زمانوں میں یہ محبوب نبی مبعوث ہو جائیں تو ان پر لازم ہوگا نہ صرف ان پر ایمان لائے بلکہ دل و جان سے ان کی اعانت بھی کریں تاکہ وہ فرائض نبوت آسانی سے انجام دے سکیں اور اس بکتہ آہد کا ذکر قرآن مجید میں سورہ عالمران میں یوں فرمایا اور اے حبیب آپ یاد کریں اس وقت خاص کو جب اللہ تعالی نے انبیاء سے یہ آہد لیا کہ جب میں تمہیں دنیا میں کتاب و حکمت عطا کر دوں اور پھر تمہارے پاس میرا عظیم رسول آ جائے تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور لازمی طور پر ان کی مدد کرنا ہوگی پھر اللہ باق نے تاقیدن پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس فرمان کی تعمیل کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہو سب انبیاء نے عرض کی یہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ باق نے فرمایا تم سب اس فرمان پر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں اسی اہد و پیمان پیمان خدابندی کے مطابق جتنے انبیاء کرام بھی اس دنیا میں تشریف لائے سب اپنی قوم اور امت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شخصیت اور کمال اور عظمت کا ذکر ضرور کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھی ناصر کی انبیاء کے طرف جتنے صحیفے بھی بھیجے ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صدقہ ذکر بطور خاص فرمایا ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف و کمالات اور نشانیوں کا تذکرہ ہوتا رہا تورات و انجیل کے پڑھنے والے احبار و رحبان نے ان کتابوں کی روشنی میں آپ کو فوراں پہچانا یہ الگ بات ہے کہ وہ تعصب اور عدعوت کا شکار ہوگی اور پہچان کر ماننے سے انکار کر دیا تورات اور انجیل قدیم ترین دو سماوی کتابیں ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پر بلتردیب نازل فرمائیں تورات کے متبعین کو یہود اور انجیل کے پیرکاروں کو نسارہ کہا جاتا ہے حضور علیہ وسلم کے خصوصی مقام و منصب و عالمیر نبوت کے حوالے سے ان دونوں مقدس کتابوں میں نبیو الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صاف و خصائص بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گئے تھے تاکہ آخری اور عالمیر نبوت کی پہچان میں کسی کو دکت نہ ہو اور ہر کوئی آسانی سے پہچان کر اطبع و پیروی کی سعادت سے بہراندوز ہو سکے قرآن پاک نے بھی اس حقیقتِ کبرا کے روحِ زیبا سے پردہ اٹھایا ہے کہ واقعہ تن تورات و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار و صاف کھول کر بیان کر دیا گئے تھے ارشادِ ربانی ہوتا ہے ہم یہ رحمت ان خوش نصیبوں کے لئے مقدر فرما دیں گے جو شانِ تقویٰ اپناتے ہیں اور زکاة دیتے اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس امی نبی اور رسول کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکرِ پاک وہ اپنے ہاتھ اورات اور انجیل میں موجود پاتے ہیں کہ وہ انہیں ہر نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور ہر برے عمل سے روکتے ہیں پاکیزہ اشیاء ان کے لئے حلال ٹھہراتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں اور ان کے سروں سے بھاری بوجھ اتارتے ہیں اور دست و پاک کی زنجیریں توڑتے ہیں اس لئے جو سعادت مند لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی عزت و مدد کی اور جو نورِ تابع ان کے ساتھ اتارا گیا ہے اس کی پیروی کی وہی لوگ فلاح و کامرانی سے ہم کی نار ہونے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ مبارک اس طرح تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ پاک حضرت کعب سے پوچھا کہ آپ کس اسلوب سے حضور علیہ وسلم کا ذکرِ پاک تورات میں پاتے ہیں تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس انداز میں ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مکہ میں پیدا ہوں گے اور حجرت کر کے طیبہ جائیں گے ان کی حکومت شام تک پہنچ جائے گی وہ فہشکو اور بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں ہوں گے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں گے بلکہ معاف کر دیں گے حضرت کاب نے فرمایا تو رات میں مکتوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ تنخو اور سخت مزاج نہیں اور نہ ہی بازاروں میں چیخنے چلانے والے ہیں وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے ان کی امت اللہ پاک کی بہت حمد کرنے والی ہوگی اس امت کی افراد ہر بلندی پر اللہ تعالی کی برائی کا اعلان کریں گے اور ہر جگہ اس کی حمد بیان کریں گے اور اپنی چادریں جسم کے درمیانی حصے پر باندیں گے اور اطراف بدن دھوکر وضو کیا کریں گے اور موزن کھلی جگہ کھڑے ہو کر ان کو بلایا کرے گا ان کے فوجیوں کی ایک صاف میدان جنگ میں دشمن سے برسر پیکار ہوا کرے گی اور دوسری صف نماز پڑھنے میں مصروف ہوگی جس طرح شہد کی مکھی بھن بناتی ہے اسی طرح وہ رات کو دھیمی آواز سے ذکرِ الہی میں مشغول ہوا کریں گے اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے اور حجرت کا مدینہ تیبہ ہے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی بشارات قرآن پاک میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سید نعیس علیہ السلام کے بارے میں سراحت سے مذکور ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بیصد کا ذکر فرمایا دیکھر اسمانی کتابوں اور صحیفوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افاقی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شان و شوکت اور جلال و جمال کا ذکر کرتے رہے صحیفہ ابراہیمی میں ہے کہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات سے اگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ کے بیٹے کی نسل سے کئی خاندان جنم لیں گے یہاں تک کہ وہ نبی تشریف لائیں گے جو خاتم الانبیاء ہوں گے ان فضائل اکمالات سے اگاہ ہو کر وفور شوک کے باعث آرزوے جان دعا بن کر سیدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مہتے ہونٹوں پر آگی اور وہ نہایت خشو و خضو کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں ارز کزار ہوئے اے اللہ ان میں وہ رسول مغعوظ فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے بے شک تو غالب اور حکیم ہے اسی دعا خلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں تو رات کے بہت بڑے عالم حضرت وہاں بھی منبع فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرب خاص عطا فرمایا تو انہوں نے عرض کی اے میرے رب تو رات میں ایک امت کا ذکر موجود ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام امتوں سے اقسل ہوگی اس کے افراد نیکی کا حکم دے گے اور برائی سے روکیں گے اور اللہ پر یقین رکھیں گے یا اللہ یہ میری امت بنا دے جواب ملا اے موسیٰ یہ احمد علیہ السلام کی امت ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو رات میں ایک امت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب امتوں کے بعد آئے گی اور قیامت کے روز سب پر سبقت لے جائے گی اسے میری امت بنا دے ارشاد ہوا موسیٰ یہ احمد کی امت ہے پھر فرمایا رب کریم تو رات میں ایک امت ہوگی جو ان کی انجیل یعنی قرآن ہوگا ان کے سینوں میں ہوگی وہ اسے زبانی پڑھیں گے پہلے لوگ کو اپنی سماوی کتابیں زبانی یاد نہیں ہوتی تھی وہ نے دیکھ کر پڑھتے تو طرز کیا اللہ یہ میری امت بنا دے فرمایا موسیٰ یہ بھی احمد کی امت ہے پھر فرمایا میرے مولا تو رات میں ہے کہ ایک امت پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائیں گی اور جو لوگ گمراہ ہوں گے ان سے جہاد کرے گی یہاں تک کہ سب سے آخر میں جو جھوٹے کانے دجال وہ جو آئے گا اس سے نبردز ماہ ہوگی یہ میری امت بنا دے جواب ملا یہ بھی محمد کی امت ہے اسی طرح اور بھی دعائیں کرتے رہے کہ کس طرح سے وہ امت ہوگی جو ایک نیکی کا ارادہ کرے گی تو ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھی جائے گی کریں گے تو دس سے سو گناہ جر ملے گا اور کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو وہ نہیں لکھا جائے گا گناہ کرے گا تو ایک ہی لکھا جائے گا تو فرمایا یہ بھی میری امت بنا دے لیکن ہر طرف باری تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ یہ میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو اس وقت موسیٰ علیہ وسلم نے احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ فضائل دیکھے تو حیران ہوگی اور سوچا کہ جن کی امت کی یہ شان ہے خود ان کی کیا شان ہوگی اسی وقت ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی جو دعا کی صورت میں ہونٹوں پر مچل کی اور بارگرہے الہی میں عرض کی اے میرے مولا اگر احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ قدر و قیمت ہے تو مجھے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر دے اس وقت موسیٰ علیہ وسلم کو اس دعا کی برکت سے دو شانے عطا کیے گئیں حکم ہوا اے موسیٰ ہم نے تجھے اپنے رسالت اور اپنے ساتھ کلام کے لئے چن لیا نہاں جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرو موسیٰ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے رب میں راضی ہوں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو آپ نے بھی بشارات دیں اور کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ اے بن اسرائیل میں صرف تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا کیا ہوں اور مجھ سے پہلے جو طورات نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول تشریف لائیں گے جن کا اسم گرامی احمد ہے حضرت ابن باز حضرت اللہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی طرف وہی نازل فرمائی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور اپنی امت کو کہتو جو بھی ان کو پائے ان پر ایمان لے آئے کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت اور دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا جب میں نے عرش پیدا کیا تو اس پر استرابتاری ہو گیا میں نے اس پر کلمہ طیبہ لکھ دیا تو وہ ساکن ہو گیا اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف احبار اور رہبان کی پشارات یہودی علماء کو احبار اور عیسائی علماء کو رہبان کہتے ہیں اس دورے فساد اور ابتلا میں یہی لوگ اہل کتاب اور اہل علم تھے اور ان کی سوا پوری دنیا جہالت بدپرستی ضعف الاتقادی کی تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن احبار اور رہبان کا ایک خاص طبقہ اس تاریخی سے تقریباً محفوظ تھا ان کے پاس سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم کی صورت میں ایک کندیل نور تھی جس کی روشنی میں انہیں راہِ ہدایت صاف اور واضح نظر آ رہی تھی اور وہ اپنی اولاد کو بھی یہ روشنی تقسیم کرتے رہتے تھے اور شوق دلایا کرتے تھے کہ جب بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آئے تو وہ کسی سے پیچھے نہ رہیں تاکہ وہ فوض و فلاہِ دائمی اور سعادتِ عبدی کی کام حاصل کرسکے اور کامیابی ان کے قدم چومے اور وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے بن جائیں یہ کندیل نور دراصل صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہونے والا ایک خاص پیغام تھا جو یہ ہے فرقلیت منہمنہ برقلیتس محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات کے نجات دہندہ ہیں ناروا بوجھ اور توقع سلسل غلامی سے چھڑانے والے ہیں اے لوگو اس مسیحہ کا انتظار کرو اور اس کی غلامی اطاعت اور پیروی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو اب وہ سلسلہ نبوت کا آخری نشان رہ گئے ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا وہ آئیں گے تو کائنات کو اجالوں برکتوں رحمتوں اور سعادتوں سے بھر دیں گے طوبہ یمن کا بادشاہ تھا قوم طوبہ کا ذکر سورہ قوف میں بھی ہے بادشاہ کسی بات پر اہل مدینہ سے بگڑ گیا اور وہاں آباد یہودیوں کو طباہ و برباد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اس نے پیش قدمی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا ساموک یہودی بڑا دانا اور صاحب علم شخص تھا وہ بادشاہ کے پاس کیا اور کہنے لگایا بادشاہ غور سے سنو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مکہ مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا یہ مقدس شہر ان کی ہجرت کا ہے جس جگہ تم موجود ہو یہ ان کے اصحاب اور دشمنوں کے درمیان زبردست جنگ ہوگی اور دونوں طرف سے کافی لوگ مارے جائیں گے اور زخمی ہوں گے بادشاہ نے کہا اے ساموک دشمن کہاں سے آئیں گے جبکہ تم کہرے رہے ہو کہ وہ نبی ہوں گے اس نے جواب دیا ان کی قوم ہی ان کی دشمن ہوگی اور کتال کے لیے یہاں تک آ جائے گی بادشاہ نے پوچھا اچھا بتاؤ پھر انجام کیا ہوگا ساموک نے جواب دیا ان جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو مکمل فتح حاصل ہوگی مگر کبھی جزوی طور پر انہیں بظاہر شکست بھی ہوگی لیکن بلاخر مکمل کامیابی انہیں ہی نصیب ہوگی بادشاہ نے پوچھا بتاؤ اب یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں وصال فرمائیں گے اور ان کی آخری آرام گاہ کہاں ہوگی ساموک نے جواب دیا وہ اسی شہر میں وصال فرمائیں گے اور اسی جگہ ان کا روزہ اقتص ہوگا یہ سن کر بادشاہ نے اشتیاق سے پوچھا اب ان کا حلیہ مبارک بھی بیان کر دو تو ساموک نے اسے بتایا ان کا قد بلکل درمیانہ ہوگا بلکل کتاہ کامت یا بہت لمبے قد والے نہیں ہوں گے ان کی دونوں آنکھوں میں سرک ڈورے ہوں گے اور زیادہ تر اونٹ کی سواری فرمائیں گے شملہ لٹکائیں گے تیغ بدست ہوں گے دین کے معاملے میں بھائی چچا ان کی اولاد وغیرہ کسی بھی رشتے کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنے وطن اور یہاں تک کہ انہیں غلبہ حاصل ہو جائے تو بابا شاہ نے جب یہ حقیقت افروز باتیں سنی تو بے حد متاثر ہوا اور آنے والے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمن کے احترام میں اس شہر کو گرانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے وطن جمن کی طرف واپس چلا گیا حضرت آبن بن ربی آمیر بن ربی اپنے ایمان لانے کی تفصیل بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک دفعہ زید بن عمر نے مجھے بتایا میں اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی کا منتظر ہوں لیکن محسوس ہوتا ہے میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے نبی ہیں اگر تیری زندگی وفا کرے اور تو ان کی زیارت سے مشرف ہونے میں کامیاب ہو جائے تو ان کی عظیم بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا دیکھو میں تمہیں ان کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں تاکہ اخواہ نہ رہے وہ میں آنا کامت انسان ہوں گے ان کے بال نہ بہت زیادہ نہ بہت کم ہوں گے ان کی آنکھوں میں سرخی ہمیشہ موجود رہے گی ان کے کندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ان کا اس میں گرامی احمد ہوگا یہی شہر مکہ ان کی جائے پیدائش ہے اور اسی جگہ مبعوث ہوں گے پھر ان کی قوم انہیں یہاں سے ہجرت پر مجبور کر دے گی اور ان کی لائی ہوئی ربانی تعلیمات کو ناپسند کرے گی یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے طیبہ میں آ جائیں گے اور یہاں ان کی تحریک کو غلبہ حاصل ہوگا خبردار کسی دھوکے میں نہ رہنا میں نے دین ابراہیمی کی تلاش میں کئی ممالک کا سفر کیا ہے میں نے جہاں بھی یہود و نصارہ اور مجود سے اس وارے میں سوال کیا سب نے یہی جواب دیا یہ دین تیرے پیچھے ہے یعنی جہاں سے تو آیا ہے اور وہ سب وہی اصاف بیان کرتے رہے ہیں جو میں نے تیرے سامنے بیان کیے ہیں وہ سب یہی بتاتے تھے کہ اب ان کے سوا کوئی نبی باقی نہیں چنانچہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے دل پر یہ پرزور اور مخلصانہ نصیحت نقش ہو گئی اور یہ اطلاع ملتے ہی اسلام لے آئے اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں جب میں مسلمان ہو گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کی تمام باتیں بتائیں اور سلام بھی پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روح سعید پر کرم فرماتے اسلام کا جواب مرحمت فرمایا اور دعا رحمت کی اور بتایا کہ ہم نے اسے جنت میں دامن کسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایک طویل داستان ہے آپ نے حق کی تلاش میں بہت مسئیبتیں چھیلیں آپ کا باپ آتش پرست تھا اور آپ اکلوتے بیٹے تھے باہر جانے کی اجازت نہ تھی اور آپ حق کی تلاش میں ایک دن گھر میں گھر سے کسی کو بتائے بغیر نکل گئے اور شام سے آئے وے کافلے میں شامل ہو گئے برسوں تک آپ کئی احبار اور رہبان کی صحبتوں میں رہے اور آخری راہب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوش خبری سن کر سرزمین عرب کی طرف جانے والے کافلے کے ساتھ اپنا تمام معلومتہ معیشی دے کر چل پڑے انہوں نے غلام ظاہر کر کے یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا پھر وہاں سے ایک یہودی جو مدینہ کا رہنے والا تھا بنو قریضہ کا رہنے والا تو اس نے آپ کو خرید لیا پھر جب آپ اس شہر میں پہنچے وہاں کے نشانیاں جو دیکھیں کیونکہ جو آخری راہب تھا اس نے آپ کو تمام نشانیاں اس شہر کی اور آخری نبی الزمعہ کی بتا دی تھی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اس طرح بارہ سال غلامی میں آقا علیہ السلام کا انتظار کرتے گزار دیا گزار دیئے اور اس طرح وہ دن بھی آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو موقع پاتے ہی حضرت سلمان فارسی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو تین نشانیاں راہب نے بتائیں تھی کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے وہ حدیعہ قبول کریں گے اور ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ان تمام نشانیوں کو پایا تو ایمان لے آئے جب حضرت سلمان نے اپنی لکت اور سوز و قداس میں ڈوبی کیفیت میں اپنی زندگی کی اپنے مسائب و علام کی داستان سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنگ رہ گئے اور حکم دیا سب کو یہ کہانی سناؤ تاکہ ان میں جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو اور وہ دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اور مخالفانہ کاروائیوں کا مقابلہ کرنے کا عظم حاصل کریں آپ اداس رہتے تھے کیونکہ اپنی مرضی سے جب جل چاہتا اکل اسلام کی بارکاہ میں حاصل نہیں ہو سکتے تھے طبیعت پر چین رہتی تھی تو اکل اسلام نے فرمایا کہ کچھ دے کے تم اپنی جان کیوں نہیں چھڑا لیتے آپ نے ازادی کا مطالبہ کیا تو یہودی نے تین سو خجوروں کے پودے اور چالی سوکیہ سونا مانگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی تعمیل کی اور تین سو خجوروں کے پودے اور چالی سوکیہ سونا بیت المال میں آیا جو کہ مرگی کے انڈے کے برابر تھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ وہ کم تھا لیکن آپ کی برکت زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اسے لے جاؤ اور اپنا جو بھی یہودی نے تم سے جتنا سونا مانگا ہے اس کی تکمیل کرو تو وہ سونا اتنا ہی ہوا چالیس اوکیا اس طرح سے آپ آزاد ہو گئے راکہ علیہ السلام کے پاس آپ نے باقی زنگی گزاری اسی طرح ایک اور راہب کی حضرت اللہ کو وسیعت اس نے کیا وسیعت کی جب انسان کو کسی چیز سے دلچسپی ہو تو وہ گھوم پھر کر اسی کی بات کرتا ہے اس کے ذہن پر ہر وقت اسی کی دھنسوار رہتی ہے معلوم ہوتا ہے راہب بسرہ کی بھی یہی کیفیت تھی وسر زمین عرب سے آنے والے ہر شخص کو دلچسپی اور عقیدت سے دیکھتا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں معلومات حاصل کرتا اور اگر اس کے پاس معلومات نہ ہوتی تو خود مہیا کرتا تجارت کی گھر سے عرب پہ شندے ملک شام آتے جاتے رہتے تھے اور ان کا قیام بسرہ میں اسی جگہ ہوتا جہاں راہب کا گرجہ تھا ان دنوں وہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گئے ہوئے تھے مگر انہیں اپنے ملک سے نکلے کافی عرصہ ہو گیا تھا انہیں علم نہیں تھا کہ عقل اسلام نے علان نبوت فرما دیا ہے حضرت طلحہ کو دیکھ کر راہب نے اپنے پاس پلایا اور پوچھا کہ احمد نے مکہ مکرمہ میں علان نبوت فرما دیا ہے طلحہ نے حیرت سے پوچھا کون احمد راہب نے بتایا کہ عبد المتلیق کے پوتے وہ آخری نبی ہیں اور یہی ان کے ظہور و بیستت کا مہینہ ہے وہ حرم شریف میں ظہور فرمائیں گے اور ہجرت کر کے میں کیسی سرزمین کی طرف جائیں گے جہاں نخلستان اور میدان ہیں یہ بات حیران کن تھی اس کے دل میں یہ خواہش تک پر لگا کر مکہ پہنچا ہے حیرت و اشتیاء کو استراب کی قیفیت لیے جب سیدنا طلحہ رضی اللہ مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو ان کا پہلا سوال یہی تھا کیا میرے پات کوئی نئی اور حیرت انگیز بات وہ کوئی میں آئی ہے تو گھر والوں نے بتایا ہاں امین و صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے دعویہ نبوت کر دیا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی پیروی کر لی ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کا قرار نہ آیا فوراں اپنے دیری نہ اور باوفا دو سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سوالیاں نشان بن گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب کوئی سمجھ گئے کہ پردیسی مسافر باہر سے آیا ہے اور میرے جس بات وہیں سے ساتھ جاننے کا خواہش مند ہے فرمایا اے طلح وہ سچے نبی ہیں حق و صداقت اور خیر و فلاح کی طرف دائی ہیں حق کی پہچام اور اتباہ میں دیر نہ کرو اور ابھی میرے ساتھ چلو روشنی تمہاری منتظر ہے باطن کے درو دیوار روشن کر لو حضرت علیہ رضی اللہ عنہ میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے اور اہب شام کا سارا قصہ بیان کر دیا اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف یہود کا کفران اور عطوان اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادے تھے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت عقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے صاحب زادے تھے اور ان کا لقب اسرائیل تھا سیدنا اسحاق علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے یعنی سب اسرائیلی تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلی تھے اور بنو اسرائیل کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے تھے اللہ پاک نے انہیں مقدس کتاب تورات عطا فرمائی آپ کی امت یا ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے حضرت عساق علیہ السلام بھی بنو اسرائیل کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے اللہ پاک نے ان کو دوسری مقدس کتاب یعنی انجیل عطا فرمائی آپ سرزمین خلیل کی ایک قریبی گاؤں میں اقامت گزین تھے جس کا نام ناصرہ تھا اس لیے آپ کو مسیح ناصری بھی کہا جاتا ہے اور جو آپ کے فیروکار ہیں انہیں نصارہ کہتے ہیں یہود و نصارہ دونوں اقوام کو اپنے اہل کتاب ہونے پر ناز تھا وہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو جاہل تصور کرتے خصوصا مشرقین عرب کی ان کے ہاں کوئی وقت نہ تھی وہ انہیں کم تر قوار غیر محضب اور وحشی سمجھتے تھے اس لیے حکیر نظروں سے دیکھتے تھے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ایک نبی آخر زمان آنے والے ہیں جو سب انبیاء کرام کے سرطاج سید العالمین اور محبوب رب کائنات ہیں سب سے افصل اور بزرگ ترین ہستی ہیں جن کی مثل قدرت نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا اور سب کچھ ہی ان کی عظمت اور وجاہت کے اظہار کے لیے ہے ان کی خصوصیات اور رب کریم کی بارگاہ میں انہیں جو قدر و منزلت حاصل ہے اس سے بھی اگاہ تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے مدینہ منورہ میں عوث و خزرج دو بہت بڑے قبیلے آباد تھے ان بدھ پرستوں سے جب ان کا مقابلہ ہوتا تو انہیں پیپتے تو یہ اپنے انتقامی کاروائی کو محصر بنانے کے لیے انہیں بتاتے یہ کوئی بات نہیں اب اگر ہم وقتی طور پر شکست کھا گئے ہیں تو کیا ہوا انقریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے ہم ان کی تباہ کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارا وہی حشر کریں گے جو قوم آد و عرم کا ہوا یہ ان کی بہت بڑی دھمکی تھی پیچارے ان پر لوگ صاہم جاتے اور سوچتے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آگے تو یہ ان کے ساتھ مل کے تو جانے ہمارا کیا حشر ہو کفار و مشرقین کے مقابلے میں اہل کتاب کے پاس ایک حربہ اور بھی تھا جسے وہ بڑی کامیابی سے استعمال کرتے اور وہ کبھی خطا نہ جاتا جب وہ دیکھتے کہ جنگ میں دشمن کا پلہ بھاری ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اے اللہ ہم اس نبی امی کا واسطہ دے کر تجھ سے دشمنوں کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں جن کو تُو نے آخری زمانے میں مبعوض کرنے کا وعدہ فرمایا ہے ہماری مدد فرما نتیجہ یہ نکلتا کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہیں فتح نصیب ہو جاتی اور یہ زبردست دشمن پر نمائے کامیابی حاصل کر لیتے اور یہ نسخہ کیمیا انہوں نے بارہا ازمایا اور اسے درست پایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی والحانہ عقیدت و محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ نبوت انہی کی نسل میں جاری ہے اس لیے وہ بھی اسرائیلی ہی ہوں گے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے تشریف لائیں گے ان کے وحم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عزاز نبوت حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہو جائے گا لیکن جب اچانک قائع پلٹ کی رہو اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اسمائیل علیہ السلام کی نظر سے محبوس ہو گئے اور خاندان بنو حاشم سے تشریف لے آئیت و یہود و نصارہ کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے وہ وحشت و حیرت کا شکار ہو گئے آخر کار قومی اور نسل تأثب غالب آ گیا اور انہیں نے ہر قدر انسانی کو بالائے تاک رکھ کر بڑی ٹھٹھائی سے صاف انکار کر دی اور یہ موقف اختیار کیا حضرت ماز بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے ان سے کہا کہ اے گروہ یہود اللہ سے در اور اسلام لے آؤ ہم لوگ مشرک تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تم ہم پر فتح حاصل کیا کرتے تھے اور بالتفصیل بتایا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور شمائل کا ہمارے سامنے ذکر کرتے تھے تو سلام بن مشکم یہودی نے بڑی جوٹائی سے جواب دیا یہ وہ نہیں ہیں جن کا ذکر ہم کیا کرتے تھے یہ کوئی خاص چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں اس موقع پر یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی سورہ بگرہ کی اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے ان کے وسیلے سے کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے لیکن جب وہ تشریف لے آئے تو پہچاننے سے انکار کر دیا کفر و عدوان کو شیوہ بنا لیا بس کافروں پر اللہ کی لانت ہے سیدنا فروق عظم رضی اللہ عنہ اس اندازے خاص سے اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے بعض اوقات گرجہ میں جاتے تھے اور دورات کے معاہیت مزامین سن کر بہت محضوظ ہوا کرتے تھے تو ایک پادری نے کہا ایک بار آپ وہاں گئے ہوئے تھے تو اس نے کہا آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ آپ ہماری باتیں سنتے ہیں اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں ایمان کی بالید کی اور روح کی توانائی کے لیے صرف اس لیے یہاں آتا ہوں کہ دورات میں جو وہ صاف اور خصائص اور نشانات بیان کیے گئے ہیں وہ سب ہمارے نبی ہمارے دین اور ہماری اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں اتفاق کیسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی باتوں میں مصروف ہی تھے کتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور حضرت عمر کو آگاہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالی کی اور اس نے تم پر جو کتاب تورات تازل کی ہے اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا سردار بولا اس شخص نے تمہیں اللہ تعالی اور تورات کی قسم دے دی ہے اس لئے آپ اسے سچ سچ بتا دو انہوں نے سردار سے کہا آپ ہمارے پیشوا اور سردار ہیں آپ ہی بتا دیں سردار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا ہاں ہم جانتے ہیں کہ وہ سچے رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم سب کچھ جانتے ہوئے پھر ان کی اتباہ نہیں کرتے اور سچائی کو گلے نہیں لگاتے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مکائل فرشتہ ہمارا دوست ہے وہ خوشخالی فراوانی خیر و برکت و خوشی کا پیغام بر ہے ہم اسے مانتے ہیں لیکن جبرائیل ہمارا دشمن ہے وہ ہم پر کہر و غزب ڈھاتا رہتا ہے چونکہ ان پر وہ وہی لے کر آتا ہے اس لئے ہم ان پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں یہ عجیب منطق سن کر فروک عظم رضی اللہ عنہ جلال میں آگے یہ وہی دلیل تھی جو عذرِ گناہ بدتر از گناہ کے زمرے میں آتی تھی اس بیتو کی منطق کا کیا جواب ہو سکتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے آئے بارگاہ رسالت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا میں تمہیں وہ آیات نہ سناوں جو ابھی نازل ہوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمہ تنگوش ہوگے اور انسرکار نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات دلاوت فرمائیں اے محبوب فرما دو جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ ہوتا رہے اس نے تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے یہ پہلی تمام کتابوں کا مصدق اور مومنین کے لئے ہدایت اور بشارت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارس کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی کچھ بتانے کے لئے آیا تھا لیکن میرے اللہ نے آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا اسی طرح یہود کا پڑا لکھا قبیلہ بنو قریضہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے اپنی قوم اور نئی پوت کو متعارف کرانے میں سب سے آگے تھا انہوں نے باقاعدہ نصاب مقرر کیا ہوا تھا آنے والے نبی کے اصاب خود بھی پڑھتے اور اپنی اولاد کو بھی ان کی تعلیم دیا کرتے تھے تاکہ وہ آنے والے کی عصمت و مقام سے واقف ہو جائیں اور ان کی تشریف آوری سے قبل ہی ان کی محبت و عقیدت ان کے دل میں جانگزین کر لیں ابو نملا راوی ہیں کہ یہود پردو قریزہ اپنی کتابوں میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے تھے اور اپنے بچوں کو ان کا نام پاک یاد کراتے تھے ان کی صفات سے آگاہ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ ہجرت کر کے یہیں تشریف لائیں گے مدینہ ان کی ہجرت کا ہے اکتفہ حضور علیہ السلام ان کے قلعہ میں تشریف لے گے تجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک وہاں دیکھ کر کاب بنصد کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس کا جی چاہا کہ تمام یہود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف آوری کی خوشی میں مسلمان ہو جائیں وہ بولا ہے گروہ یہود یہ خدا آگاہ انسان تشریف لائے ہیں ان کی اطاعت کر لو اللہ کی قسم بے شک وہ نبی ہیں اور تم پر یہ کھل چکا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا تمہاری کتابوں میں تذکرہ ہے اور یہ وہی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بشارت دی تھی جن کی ذات و صفات کو تم خوب پہچانتے ہو تمام یہود نے عقاب کی نصیحت اور اخلاص پر مشورے سے کوئی اثر نہ لیا اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی صاف انکار کر دیا بولے یہ وہی نبی ہیں سچے ہیں ہمیں تسلیم ہیں مگر ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف جاہلی رسوم و تحذیب سے طبعی نفرت شراب و شباب اور اوریانی جس تحذیب کے لازم اناثر ہوں وہاں انسانیت کی قدریں کم اور حیوانیت کی چھاپ زیادہ ہوتی ہے ایسے مگر جہالت بھی شامل ہو جائے تو اس معاشرے کی حالت اور بھی اپتر ہو جاتی ہے جب برائی عام ہو جائے خواہ کتنی بدزیب اور گھناؤنی ہو برائی نظر نہیں آتی بلکہ معاشرتی قدروں کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور ان کے خلاف آواز بلند کرنے والا ان کے نزدیک ذہنی سہت سے محروم ہو جاتا ہے حضر موسیل اسلام کے دور میں اوریانی اسی طرح ان کی تحذیب کا قصہ بنی ہوئی تھی جو شخص لباس پہنتا اوریان ہونے میں جھجک محسوس کرتا اس کا مزاق اڑاتے حضر موسیل اسلام اسی لئے ان کے مزاق کا نشانہ بنتے کیونکہ ابا حیاء سلیم الفطرت انسانی قدرک علم پردار اور شریف و طبع انسان تھے ان لوگوں نے اس شرم و حیاء اور شرافت کا مطلب یہ لیے لیا کہ موسیل اسلام جسمانی مرز کا شکار ہیں اور اپنی بدصورتی کو چھپانے کی خاطر سب کے سامنے بڑھانا ہونے سے ہشکچاتے اور کپڑے اتارنے سے خطراتے ہیں عرب کے جاہلی معاشرے میں بھی یہ برائیاں اس وقت ان کے غوث مرہ زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھی شراب بدکاری اور یانی کے علاوہ بد پرستی بھی عام تھی اور وہ بڑی بے تکلفی اور فخر سے انہوں کو متعون کرتے اور انہیں علانیہ حد پہ تنقید بناتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کا بیدا کردار بعض اوقات کھٹکتا تھا اور آپ کی ذہنی سے تو سلامتی کے بارے میں سوچنے لگ جاتے تھے مریض خود تھے اور مسیحہ کو بیمار سمجھتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپر سے لے کر جوانی تک جاہلی دور کی ان تمام خرافات اور لگویات سے بلکل محفوظ رہے کسی جاہلی رسم میں کبھی حصہ نہ لیا قدرت نے انہیں ہر طرح اپنی حفاظت کے مضبوط حصار میں رکھا اگر اشتہداروں کے مجبور کرنے پر کبھی حالات کے نرگے میں آ بھی گئے تو فوراں غیب سے حفاظت اور بچاؤ کے انتظامات ہو گئے قدرت نے طبیعت مبارکہ میں ہی ان غیر محضب کاموں کے لیے نفرت پیدا کر دی تھی اور ان کے قرب ہی سیتب نورانی پریشان ہو جاتی تھی اسی لئے خود بھی دوری اختیار فرمائی اور دوسروں کو بھی باز رہنے کی تلقین فرمائی ایک مطبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے بیست سے کبھی بت کی پرستش کی فرمایا نہیں عرض کی کیا کبھی شراب پی فرمایا نہیں ہمیں شروع ہی سے یہ احساس رہا ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہی ہیں وہ کفر ہے اسی طرح بتوں کے بجاریوں نے کعبہ معظمہ کے اندر بھی بت سجائے ہوئے تھے اور آپ کے ججزد بھائی وہاں اکٹھے ہوتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس بلایا آپ وہاں کے کچھ دیر تک کعبہ کو دیکھتے رہے پھر واپس مڑے دوسرے نوجوان بھائی سنداز پر حیران رہے گر پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ نے فرمایا مجھے اس بت کے قریب کھڑا ہونے سے منع کر دیا گیا ہے منع کرنے والا کون ہے اسے دیکھنے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے سے وہ قاسر تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ ہی رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی تحذیب سے بیزار اور اس کی رسوم و روایات سے سخت متنفر تھے قدرت نے آپ کو اس کے زہر سے بلکل محفوظ رکھا تھا تاکہ آپ ایک مثالی نمونہ اور کامل عصوہ پیش کر کے اس کی اصلاح کر سکیں اور اسے صالح تحذیب میں بدل سکیں اور آپ نے بہت مختصر کر رکھ دیا اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف خلوت پسندی اور سچے خوابوں کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چونچو چالیس سال کی طرف بڑھ رہی تھی آپ کی طبیعت مبارکہ میں بڑی تبدیلی آتی جا رہی تھی جسے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی بڑی شدت سے محسوس کیا اور دل ہی دل میں خوش بھی ہوئیں کیونکہ ان کا آئیٹریل محبوب نبی تھا رہوں نے اسی خیال سے شادی کی تھی کہ سلزیم ہستی سے واپستگی عزت و شوکت کی میراج ہے اسی لئے وہ عرصہ سے اس نقطے پر نظر جمعے بیٹھی تھی دس بارہ سال کی استواجی رفاقت کے بعد جب انہیں اس کے نمائع آثار نظر آنا شروع ہوئے تو وہ خود بھی اس معاملے میں ممید و معاون بن گی اور ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرنے لگی تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکسوئی ذہنی روح جان اور قلبی میلان میں کوئی فرق نہ آئے اور وہ جدر جا رہے ہیں تیزی سے ادھر بڑھتے ہی رہیں سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب حسین یہ چاہنے لگی کہ شہری ہنگاموں مہاشرتی دھندوں اور دنیاوی بکھیڑوں سے بلکل الگ تھلگ ہو کر کسی کونے میں جا بیٹھیں ہر وقت صبر جانا میں مستقرق رہیں جہاں کوئی مخل کرنے والا نہ ہو وہ ہوں اور محبوب کی یاد ہو اس کے لئے آپ کو ہیرہ پر دشریف لے گئے جب اب غارہ ہیرہ کے دہانے پر پہنچ گئے تو رکھ کے دل نے کہا یہی منزل مقصود ہے یہی سے اسوسنے عزل تک رسائی نصیب ہوگی یہی وہ راحت قدہ ہے جہاں جلووں کی بارات اترے گی اور قلب نظر کو قرار و تسکین کی دولت میں سرائے گی حضرت ختیجہ رضی اللہ ہر چند روز کا کھانا تیار کرتی کر کے آپ کو دیتی اور آپ اسی مقدس غار میں آ کر موطقی ہو جاتے اور کئی کئی روز تک واپس نہ جاتے شب و روز اسی کی یاد میں منہمک رہنے لگے اس کی یاد ان کی اللہ کی لذت نے ہر یاد فکر و لذت سے بے نیاز کر دیا اس میں وہ کیف و سرور تھا جسے الفاظ میں نہیں ڈھالا جا سکتا صرف محسوس کیا جا سکتا ہے آپ نے محسوس کیا جیسے غار میں دور کوئی چراغ روشن ہو گیا ہے اور اس کی روشنی ماحول کو منور کر رہی ہے آہستہ آہستہ اب اس روشنی سے معنوس ہو گئے پھر وہ روشنی بڑھنے لگی اور قریب آنے لگی اور پھر وہ معمول کا ایک حصہ بن گی اس کے بعد بعد کچھ اور آگے بڑی جب اب تنہا ہوتے تو بڑی میٹھی اور دلکش آواز سنائی دیتی جیسے کوئی پاس بیٹھا ہو اور پیار سے پکار رہا ہو یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ندا میں محبت و عقیدت اور پیار کی چاشنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی مگر پکارنے والا نظر نہ آتا پھر یہ نئی بات بھی معمول کا حصہ بن گی آپ نے گھر آ کر حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا خدیجہ مجھے روشنی نظر آتی ہے اور غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صیرت کا پہلا بیان بن گیا حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ نیرس کی آقل اسلام یہ اچھی علامت ہے جو حمید خسائل موجود ہے اور انسانیت کا درد جو پایا جاتا ہے اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا خبرانے کی کوئی بات نہیں یہ اندیشت ان لوگوں کو ہوتے ہیں جن کی زنگی بے مقصد ہوتی ہے بے فائدہ اور بے کار ہوتی ہے آپ تو معاشرے کے ماتھے کا جھومر اور قوم کا اتخار ہیں غربہ کے ہم درد اور مساکین کے خیر خواہ ہیں یتیموں اور بیواؤں کے معاوہ و ملچہ ہیں آپ کو کوئی خطرہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا تو ہر طرح خیر ہی خیر ہے حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار ورکہ بھی نوفل تھے جو اس دور جہلیت میں حق کے سچے طلبکار اور کسی صادق رہنما کے متلاشی تھے اور اسی تلاش اور جستجو میں زنگی کی تمام بہاریں دیکھ چکے تھے اور اب گور کنارے بیٹھے تھے اس وقت حقوں صداقت تک رسائی کے لیے دو ہی کتابیں تھی چنانچہ وہ طورات و انجیل کے متعلق ہی میں غرق رہتے تھے اور اس کے نتیجے میں انہیں پتہ چل چکا تھا کہ اب اس دنیا کی رہنمائی کے لیے صرف نبی آخر زمان کی تشریف آوری باقی ہے اور وہ مبعوث ہونے والے ہیں کہ اب حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ بے اختیار بکار اٹھے یہ تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اتدائی علامات ہیں انہوں نے کہا ہے محمد اب اگر وہ آوازیں سنائی دے تو آپ وہیں بیٹھے رہے ہیں توجہ سے اس کی باتیں سنیں حقیقت منکشف ہو جائے گی حضرت عمر بن شرجیل راوی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں گئے تو آواز آئی اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اسی کے بندے اور رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر جب حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی تو وہ خوشی سے جھوم گئیں انہیں اپنی خواہش پوری ہوتی نظر آنے لگی اور وہ اسی خوشی میں پھر ورکہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور ساری بات بتا دی ورکہ بن نوفل بھی بہت خوش ہوئے اور ان کی معلومات کے مطابق نبی آخر زمان کی تمام علامتیں حضور علیہ السلام میں موجود تھیں جو انہوں نے قبل از وقت ہی بتا دی تھی آپ کو بشارت ہو آپ نے فرمایا آپ کو دوہری بشارت ہو میں ایک واہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جن کی آمد کی خوش خبری دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ آیا کرتا تھا وہ ہی آپ کے پاس بھی آنے والا ہے اور یہ کہ آپ بے شک نبی ہیں اس طرح جب ظہور نبوت کا وقت قریب آتا گیا تو ایک اور چیز میں اضافہ ہوتا گیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پتھر یا درخت کی قریب سے گزرتے تو وہ آپ کو سلام عرض کرتا اسلام علیکہ یا رسول اللہ آپ سن لیتے اور دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے مگر درختوں اور اردگر پھیلے ہوئے پتھروں کی سوا کچھ نظر نہ آتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ عالم نور سے ایسا ایک رب تو تعلق تھا اس کے عزاز سے وہی سرفراز ہو سکتا ہے جو اپنی ذات میں نور کو جذب کر لے اور بشری عواری سے بالا تر ہو کر نور کی کائنات میں داخل ہو جائے یہ حضرات انبیاء اکرام کی امتیازی شان ہے اس کو حضرت قاضی ایاز نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ان کے ظاہر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور باطن فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں عالم نور ہی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ روحانی اور نورانی حضرات خلوت میں جاتے ہیں اور نور جذب کر کے مرکز نور کی طرف پرواز کرتے ہیں انبیاء اکرام کو جو کچھ بھی عطا کیا جائے وہ سب سے پہلے خواب میں عطا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کلی طور پر مطمئن اور معنوس ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہی نازل ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نظور وحی سے پہلے خواب آنا شروع ہو گئے تھے اب جو خواب بھی دیکھتے وہ اس پیدہ سہر کی طرح نمدار ہو جاتا ہے یعنی جو کچھ رات کو خواب میں دیکھتے وہ دن کے اجالے میں پیداری کی حالت میں اسی طرح وقوع وزیر ہو جاتا ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی اب جو کچھ بھی نید میں دیکھتے تھے وہ طلوع صبح کی طرح ظاہر ہو جاتا ان خوابوں کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اجنبی مخلوق کو سامنے دیکھ کر حیرت اور گھبراہت محسوس نہیں کرتا بلکہ طبیعت میں فرحت و تسکین اور ٹھنڈک پاتا ہے نور کی حالے میں اب جو پیکر نظر آنے لگا تھا اب اس نے ہم کلام ہونا شروع کر دیا تھا یک نشات انگیز اور قرار بخش تجربہ تھا اس نے ذوق و شوق کیف و سرور کو فضو اتر کر دیا اور طبیعت چاہنے لگی کہ وہ پیش نظر اور ہم کلام رہے یعنی میں تیرے روبرو ہوں تو میرے روبرو رہے وہ پیکر نور عرض کرتا رہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوری طرح معنوس ہو گئے اور اس سے اجنبیت کا احساس ختم ہو گیا جب وہ سامنے آتا تو اسے دیکھتے رہتے اور دیدے مزر جانا میں استقرار کے باعث وقت کا پتہ بھی نہ چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کسی کا محبوب کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے بلکہ اس کی یاد ہی دل میں آ جائے تو دل پہ کابو ہو جاتا ہے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا یہی وجہ تھی کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ عرصہ کے لیے نزول وحی کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا اس سے تو فوائد حاصل ہوں کہ اچانک فرشتے کے ظہور اور وحی کے سکل سے مزید مستقبل کی ذمہ داری اور فرائز نبوت کے انجام دہی کے احساس سے جو روب ستاری ہو گیا وہ زائر ہو جائے اور اس کی جگہ شوق اور انتظار لے لے مطلب کے نا امید اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس نے نبوت عطا کی ہے وہ آپ کے حالات سے بے خبر نہیں ہے اگر رابطہ قائم نہیں کر رہا تو اس میں کچھ شکمتیں ہیں جب وقت آیا تو خود ہی حکم دے گا اور خصوصی پیغام سے نوازے گا یہ دور جس میں وحی نازل نہیں ہوئی اسے دور فترت وحی کہتے ہیں یعنی وحی کی بندش کا زمانہ تقریباً اڑھائی سال پر پھیلا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق وضوع تر ہو گیا آپ قبول وحی کے لئے دل و جان سے تیار ہو گئے اور پھر جو ہی وحی نازل ہوئی تو آپ میدان عمل میں اتر آئے باطل نظام کے ساتھ زبردست سادم کا تاریخی سلسلہ شروع کر دیا اور پھر وحی بھی لگاتار نازل ہونے لگی حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ یعنی وحی کا تنور گرم ہو گیا اور اس کے نزول میں سرگرمی اور تیزی پیدا ہو گی اور انکتاہ کا دور ختم ہو گیا اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام کو پہنچی اگلے ہفتے تیسری نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت چاہتی ہوں مع السلامہ